کوئی استعمال تھا میں نظر نہیں آئے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات صحیح کرنے کے لئے سپائی حکومت اور وفاق کیا کبھی کوئی تیار اللہ تعالی رحم کرے کراچی میں اور سندھ میں اور باقی جگہوں پر کراچی میں تو خیر تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈوبا ہوا ایک کوئی ہے دریا سا ہے سمندر سا ہے وہ بیچ میں کہیں تھوڑی چھوڑی چٹانے ہیں جزیریں نظر آ رہے ہیں کوئی گاڑی ہے کوئی مکان ہے کوئی گھر ہے تو اللہ تعالی خیر کرے اور اس میں اب یہ کب تک ختم ہو کیسے جائے گا یہ تو برسہ برس کی پلیننگ ہوتی ہے جب آبادیاں بنتی ہیں تو ان کو خاص انداز میں بنایا جاتا ہے تو اب اس میں بجلی کے معاملات کیبل گرے ہوئے ہیں گاڑیاں بند ہیں لوگ اور ہمارے جو حکمرہ ہیں وہ بھاگ گئے ہیں یعنی مجھے نہیں پتا کہ بیروکریسی کیا کر رہی ہے لیکن جو الیکٹڈ میمبرز ہیں کوئی وہاں پہ بلدیاتی سسٹم ہے غالباً وہاں پہ کوئی سندھ حکومت ہے کوئی وفاق سب کے سب اس وقت جو ہے وہ کیسے خسامج نہیں آرہا کیا کریں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ پانی کوئی نکالنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نا وہ ان بیلٹ ایسا ہے کچھ کراچی کے وہ اس میں پانی پانی مطلب کیسے کوئی مطلب وہ جاڑو لے کے پانی تو نہیں اتنا پانی اتنا پانی ہے شہر میں اس کے نکالنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے غالباً اور سڑکیں بھی بہ رہی ہیں مختلف جگہوں پر ٹوٹ گئی ہیں تو بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں اور اس پر کس کو ذمہ دار کوئی ہے ہی نہیں تو سامنی ہی نہیں کوئی آرہا تو ذمہ داری کون لے گا پرانے جیسے آسرم نہ آئی ہے بابا صاحب جو کر رہے نا اونا کوئی کر رہا ہے اونا کر سکتا ہے ہمارے دیش میں لوگ وشواس کرنا شروع کرتے ہیں تو بار سے آ جائے بابا ایسے موقع پر صرف لوگوں کے درمیان چلا جائے نا کوئی تو لوگوں کو بڑا سکون ملتا ہے کہ ہمارے نمائندے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے بلدیاتی نمائندے ہماری سندگ کمہ موجود ہے کوئی ہو گیا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب پھر اب اس کو کیا کہا جائے میں آپ کو صرف آج یہ بتاؤں کہ خطے کے حالات خراب ہو رہے ہیں بہت بگڑ رہے ہیں اور توقع کے کچھ برخلاف جو ہیں چیزیں کچھ کی تو توقع تھی لیکن کچھ ایسا ہے کہ وہ اچانک اقدم سے تیزی آ گئی ہے جو زیکٹری پومپیو ہیں جا وہ اپنے دورہ مکمل کر کے اس وقت واپس روانہ ہو چکے ہیں امریکہ اور یہ انہوں نے جو دورہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ویروشلم وہ گئے ہیں وہ امان گئے ہیں وہ بہرین گئے ہیں وہ یوئی گئے ہیں اور آج جب وہ امان گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ شیخ حیتم جو کے وہاں پہ نئے سلطان ہے سلطان قابوس کے انتقال کے بعد اسی سال ان سے ملاقات کی ہے لیکن ایک بات جو بڑی عجب سی ہے وہی ہے کہ وہاں پر بھی امان میں بھی کوئی بات آگے مظاہر نہیں بنی اور کامیاب دورہ کامیاب نہیں نہیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ناکام دورہ یعنی اچھا میں آپ کو ذرا بتاؤں ایک جسا اچھا یہ اصل میں جو دورہ ہے نا یہ کن ملکوں کے دورہ ہے کن ملکوں کے دورے ہو رہے ہیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے دیکھیں جو مسلمان وہ مالک ہیں ایک ان کی تنظیمیں اس کو اوائی سی کہتے ہیں جس میں کوئی ستاون عراقین ہے پھر اس سے ایک چھوٹی تنظیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرب لیگ یہ عرب لیگ وہ بنی تھی سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں اوائی سی یہ بنی تھی فورٹی فائیو میں چیک ہے اچھا پھر اس سے ایک اور چھوٹی ہے جس کو ہم خلیج یہ جو خلیجی تعاون کونسل کہتے ہیں نا چھے ملک ہیں جس میں یہ جو جی سی سی خلیجی ممالک جس میں پھڑا پڑا ہوا ہے کیونکہ کتھر اس میں سے نکلا ہوا ہے تو کوئیت اور امان جو ہیں سولہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے عرب لیگ سے یہ ذہن میں رکھیں اس میں اوائی سی نہیں ہے یعنی کوشش ہی ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا مہاہدہ ہو جائے عرب ملکوں کے ساتھ یعنی پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان نہیں ہے اس میں ایران بھی نہیں ہے اس میں انڈونیشیا ملائشیا اس میں اس میں ترکی میں کوشش اس کا جو نام رکھا ہے ابراہم ایکارڈ نام تو رکھا ہے ابراہم ایکارڈ لیکن جو شامل کرنا ہے وہ اسرائیل عرب اسرائیل عرب یہ ہے عرب اسرائیل معاہدہ پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس میں اس وقت امریکہ کو کوئی انٹرس نہیں ہے کہ اس میں مسلمان ممالک آئے اس میں عرب ممالک آئے تو عرب اسرائیل معاہدہ کیونکہ سب سے پہلے 1945 میں عرب لیگ بنی تھی اور 48 میں عرب لیگ کہ پھر وہ شروع میں کم میمبرز تھے پھر اس میں یمن وغیرہ بھی آگئے اچھا اس وقت جو ہے عرب لیگ میں وہ 22 ممالک ہیں اور دو ممالک کی رکنیت سسپنڈڈ ہے ایک ہے شام اور ایک ہے لیبیا لیبیا میں تو گورنمنٹ ظاہرہ خانہ جنگی ہو رہی ہے تو وہاں لیبیا بھی نہیں ہے حیران کون بات ہے کہ یمن ہے اچھا کیونکہ یمن ہے لیکن یمن کی وہ حکومت جو کہ یعنی سنہ میں تو غتی باغی ہیں جو باقی جو علاقہ جو کہ غتی باغیوں کے بات نہیں ہیں وہاں پر جو حکومت ہے اس کی ممبرشپ ہے لیکن بہتی باغیوں کے علاوہ جو نمائندے ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اچھا لیکن لیبیا میں جونکہ لڑائی ہے ایک طرف ترکی ایک طرف یہ تو اچھا ترکی عرب لیگ میں نہیں آسکتا میں نے اسے کہنا کہ عرب لیگ بالکل اچھا